موسیقی ستم زریفی ہے کہ آئے روز توہین کے واقعات کی آر میں گریب مسیحوں کی برسنیوں کو اجار دیا جاتا ہے گرجہ گھروں کو ملیامیٹ کر دیا جاتا ہے مسیحی خود کو بیار و مددگار محسوس کر رہی ہیں توہین کے الزامات لگا کر ایسے ایک دام نہ کیے جائیں جس سے دنیا بھر میں پاکستان کی بدنامی ہو ان کیالات کا اظہار انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ارفان ڈینیل نے کہا کہ بعض اناثر ذاتی رنجشوں کے ایسے واقعات ملوث ہوتے ہیں جن کا سیرے سے وجود کوئی ہی نہیں ہوتا ہزاروں ایسے واقعات روزما ہوئے ہیں جن کے پیچھے کوئی سچائی نہیں ہوتی خودارہ مسیحوں پر ترس کھایا جائے اور انہیں انصاف رہم کیا جائے اور جو الگ توہین محسوس کی آر میں گھروں کو برباد کر رہی ہیں اور چرچز کی بے حرمتی کے مرتقب ہیں ان کو سکت سے سکت سزا دی جائے پاکستان کے اندر مسیح کنفیوشن اور بے چینی کی کیفیت سے دو چار ہیں علا حکام سے اپیل ہے کہ وہ مسیحوں کی بے چینی کی کیفیت کو ختم کرنے کے لیے اقدام کریں اور جو لوگ مذہب کی آر میں ہی جھوٹے الزام لگانے کے مرتقب ہو رہی ہیں انہیں سکت سے سکت سزا دی جائے